اسی سے متعلق ایک اور عوام میں مشہور یہ بات ہے کہ جب عید کی نماز نہیں ہوگی تو قربانی کیسی ہے تو کیا قربانی کے لیے نماز عید یہ ضروری ہے اور اگر کہیں نماز نہ ہوئی یا عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ قربانی کرے گا یا نہیں اور کرے گا تو کب کرے دیکھئے یہ تو عوامی ذہن ہے اور نہ جانے کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ جب عید کی نماز نہیں یا کچھ کہتے ہیں جب خطبہ نہیں تو قربانی کیسی پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ گڑھ لیا ہے اور کہاں سے وہ نکال کر لے آئے یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس طرح کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں ورنہ قربانی کے لیے نماز عید کا ہونا اس طور پر ہے کہ عید والے دن یعنی پہلا دن جو ہوگا وہ نماز کے بعد قربانی کرنے اتنا ہے اگر شہر میں ہے تو اور دیہات میں دیہات میں تو نماز عید ہی نہیں جائے دیہات ہے گاؤں ہے وہاں نماز عید الفطر یا نماز عید الازحاء یا جمعہ جس کا عید تو جائز ہے نہیں تو اب وہاں کیسے لوگ قربانی کرتے ہیں کیا دیہات والوں پر قربانی واجب نہیں ہے حالکہ ماں تو عید ہوتی نہیں ہے شرعان اگر پڑھے بھی تو شرعان جو ہے نماز عید دیہاتوں میں صحیح نہیں ہے تو کیا ماں قربانی نہیں ہوگی بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ نماز شہر میں تو قید ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کریں لیکن دیہات میں تو جیسے صبح ہی عید الازحاء کے دن تو وہ قربانی کر سکتے ہیں وہاں نماز کی قید بھی نہیں ہے کہ نماز کے بعد کی جائے کیونکہ نماز جائزی نہیں ہے عید الازحاء کی تو نماز ہو کے نہ ہو برحال جو صاحبِ استطاعات ہیں یعنی جو مالکِ صاحب ہیں شرعان جو غنی ہیں شرعان جو مالدار ہیں جن پر قربانی شرعی طور پر وادیو ہے تو انہیں قربانی کرنی ہے شہر میں اگر نماز نہیں ہو شہر میں کہیں بھی نماز اگر نہیں ہوئی پورے شہر میں کہیں بھی عید الازحاء کی نماز نہیں ہوئی تو زہوے کبرا کے بعد یعنی جب زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت قربانی کریں پہلے دن بقیہ دن تو وہ کریں سکتے ہیں جس وقت چاہیں دیکھن پہلے دن قربانی اگر نماز ایس شہر میں کہیں ایک جگہ بھی ہو گئی تو اس نماز کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا اور اگر کہیں بھی قربانی نہیں ہوئی تو زہوے کبرا کے بعد قربانی پہلے دن کر سکتے ہیں کوئی غبات نہیں واللہ واللہ